فرحان نے آمنہ سے علیہ دی اختیار کر لی اس نے بقیدہ طور پر آمنہ کو طلاق دے دیا اور اس طلاق کے بعد آمنہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے فرحان سے معافیہ مانگ رہی ہے اور گزش سروز بھی یہ معاملہ دیکھنے میں فرحان سے جب وہ بات کرنے کے لیے گئی تو فرحان نے ایک طریقے سے لتھار دیا جھڑک دیا اس کو اور اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ایار کا لفظ ایاشی کا لفظ استعمال کیا بد کردار بد نیت عورت استعمال کیا اور اس نے کہا کہ جناب تم وہ ایسی عورت ہو جس نے نہ صرف میرا گھر برباد کیا اپنے شوہر کے ہاتھ ہو ایک ایسا جرم سرزت کروا دیا مجھے یہ نہیں پتا کہ میں اس چار دیواری کے باہر کی دنیا کبھی دیکھ سکوں گا یا نہیں دیکھ سکوں گا کبھی میں اپنے بچوں کو گلے لگا سکوں گا نہیں لگا سکوں گا میں اپنے بچوں کے ساتھ ان کی خوشیوں کو انجوائے کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا تو مجھے اپنے آپ کو میری بیوی کہتی ہو تم نے تو میرے دشمن کا کردار اندار کیا دشمن بھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرتا جس طرح سے تم نے میرا کیا اور سننے میں آیا کہ آمنہ نے ہاتھ جوڑ کے پیر پکڑ کے معافی مانگی لیکن اس کے بعد فرحان نے کہہ دیا کہ یار آج کے بعد میں جب بھی عدالت کے اندر بات کروں گا تمہارے خلاف بات کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویڈ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں لیکن میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہو خیر و آفیت سے ہو صحت مند ہو اور تندرست ہوں جناب ڈیلیوری بوائی قتل کیس میں کچھ نئی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے اور یہ اپ ڈیٹ رئیس کے گھر والوں کے غم کو تھوڑا سا کم کر سکے گی آمنہ کے لیے مشکلات ہر دوسرے دن بڑھتی چلی جاتی ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور اب تو فرحان بھی اس کے خلاف کھل کر سامنے آ گیا وہ فرحان جس نے اپنی بیوی کی خاطر ایک تئیس سالہ لڑکی کا قتل کر دیا نہ صرف قتل کیا اس کی لاش کو جلا دیا نہ صرف اس کی لاش کو جلایا بلکہ بابنگے دول اس بات کو ایکسپٹ کیا کہ ہاں میں نے قتل کیا اور اس کے بعد پھر مکربی کیا جب فرحان کو اس بات کا احساس دلائے گیا اس کے گھر والوں کی جانب سے اس کے باپ کی طرف سے اس کے بھائی کی طرف سے کہ بھائی جس عورت کے لیے جس بیوی کو بچانے کے لیے تم نے تئیس سال کے لڑکے کو مار دیا اور اس مارنے کو غیرت کے نام پر قتل قرار دیا ہے اس عورت نے تمہارے پیٹ پر اتنا بڑا چھوڑا گھوپا ہے کہ چاہے تم سوچ بھی نہیں سکتے فرحان نے جو کہ آمنہ سے علیت کی اختیار کر چکا ہے ریسنٹلی جو سین ہوا ہے ریسنٹلی وہ بڑا خطرناک قسم کا سین ہوا ہے آمنہ نے فرحان سے دوبارہ سے تعلقات استوبار کرنے کی کوشش کی کیونکہ فرحان ایک مضبوط کڑی ہے اس سارے معاملے میں فرحان ظاہر سی بات ہے پیسے والا انسان ہے وہ اس کیس کے اندر اچھے وکیل کھڑے کر سکتا ہے آمنہ کے خلاف کوئی ایویڈنس دینے میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے لیکن اب وہ آمنہ کے خلاف ہی نکل کر سامنے آگئے اس نے آمنہ کے بارے میں جو الفاظ استعمال کی ہے یقین جانی ہے وہ لفظوں میں شاید بیان نہیں کیا جا سکتے بد کردار بد تیزیب ایاش یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ میں نہیں بلکہ اس کا اپنا شور یعنی آمنہ کا اپنا شور آمنہ کے لئے استعمال کر رہا ہے فرحان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کیونکہ جب تک جیل نہیں آئے تھا تب تک شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہوا تھا کہ بھائی اس سارے معاملے کے پیچھے کون ہے اس سارے معاملے کے پیچھے رئیس ہے نہیں اس سارے معاملے کے پیچھے رئیس نہیں تھا میں تو آج یہ کہوں گا کہ ناکامی کا کوئی شہر بھی نہیں ہوتا ہے آمنہ جو اس وقت بڑے مشکل حالات سے دو چار ہے اس کو پچھلے دنوں کافی زیادہ طبیعت اس کی خراب ہو گئی تھی اس کو اسپدال منتقل کیا گیا تھا اس کی جان کو سنگین خطرات لاحق تھے اس کے بعد اس کا ضمیر جا گیا اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ بھائی وہ سب کو سج بول دے گی لیکن پولس شاید اس کی بات پر ابھی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں اس کی وجہ یہ کہ فرہان نے بھی اس بات کا کنفیس کر لیا تھا کہ ہاں میں رئیس کے قتل کو ایکسپٹ کر لوں گا مال لوں گا کہ ہاں میں نے رئیس کا قتل کیا اور اس نے اس کو کنفیس بھی کیا لیکن عدالت میں جا کے مکڑ گیا آمنہ بھی ہو سکتا ہے عدالت میں جا کے مکڑ جائے آمنہ اور فرہان کی بقاعدہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ علیدگی ہو چکی آمنہ فرہان کا بڑا سنگین قسم کا جیل کے اندر جھگڑا ہوا اور جو جھگڑا ہوا اس جھگڑے کے اندر آمنہ نے فرہان سے معافی مانگنے کی کوشش دی ایک تو جب مرد کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ اس کو بقاعدہ طور پر دھوکہ دیا گیا اور جب اس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے پھر جس عورت نے اس کو دھوکہ دیا ہوتا ہے اس کی بیوی نے دھوکہ دیا ہوتا ہے جب وہ اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرتی تو مرد کو زیادہ غصہ شاید اگر وہ اس بات کو اس وقت ایکسپٹ کر لی تھی کہ ہاں میرا رئیس کے ساتھ ریلیشنشپ ہے تو یہ معاملہ یہاں تک ہوتا ہی نہیں اس کے تینوں بچے روڑ پر رولتے نہیں اس وقت فرہان جو کہ باپ ہے تین بچوں کا جو کسی کا بیٹا ہے کسی کا بھائی ہے کسی کا شوہر ہے اس وقت سلاکوں کے پیچھے ہے جیل کے اندر ہے کب آج نہیں کل اس کو موت کی سزا سنا دی جائے آج نہیں کل اس کو مرکیت کی سزا سنا جی دا ہے اس کا تو فیوچری ختم ہوگی اور لیٹس سپوز اگر میں ایک سیکنڈ کے لیے کہو کہ فرہان کو بری کر دیا جاتا ہے فرہان بہار نکل آتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فرہان وہ علی زندگی گزار سکے گا جس سے پہلے وہ گزار رہا تھا کیا اس کے لیے معاملات تمام چیزیں سب نارمل ہوں گی نہیں جناب اس کے لیے کچھ معاملات نارمل نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی چیز نارمل نہیں ہوگی اس کی ہر چیز اجڑ چکی ہے ختم ہو چکی ہے اور یہ بات باقاعدہ طور پر ماتھے پر لکھ دی گئی ہے فرہان کے کہ بھائی اس نے رئیس کا قتل کیا بھلے اس بات کو ثابت کریں یا نہیں کریں لیکن جب آمنہ نے اس سے معافی مانگنے کی کوشش کی جو جیل کی اطلاعات نکل کر سامنے آ رہے ہیں جو معافی مانگنے کی کوشش کی تو فرہان شاید اس کی بات سننے کے لیے روادار ہی نہیں تھا اس سے پہلے تک وہ اپنی بیوی کو نہ صرف اون کر رہا تھا بلکہ اون کرنے کے ساست اس نے اس کے لیے ایک بڑا سنگین قدم اٹھایا لیکن اب اس نے یہ بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ جب بھی بات کرے گا وہ اپنی بیوی کے خلاف ہی بات کرے گا یعنی آمنہ کے خلاف ہی بات کرے گا آمنہ کے حوالے سے اس نے بد کردار کا لفظیوس کیا ایاش کا لفظیوس کیا ایسے الفاظ اس نے استعمال کی اس عورت کے لیے جو اس کی اپنی بیوی ہے جو مجھے شاید عورتوں کے لیے استعمال کرتے ہوئے اچھا لگ بھی نہیں رہا آمنہ کے گھر والے رئیس کے گھر والوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے آمنہ بیسیکلی ڈبل گیم کھیل نہیں ایک سائٹ پر وہ یہ گیم کھیل نہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بھائی فرحان سے تعلقات عصتوار ہو جائیں اور کسی طریقے سے اس کے گھر والے تعلقات عصتوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں رئیس کے گھر والوں سے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اس سارے معاملے میں آمنہ کا تو کردار ہے ہی نہیں اس سارے معاملے میں تو رئیس کا کردار ہے قتل کس نے کیا؟ رئیس نے کیا آمنہ نے تھوڑی کیا جب آمنہ نے قتل نہیں کیا اور آمنہ کا ریلیشنشپ تھا تو اس ریلیشنشپ میں 50% آمنہ کا معاملہ تھا 50% آپ کے بیٹے کا بھی تو معاملہ تھا اگر آپ آمنہ کی کردار کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس نے یہ بد کرداری کیا ہے تو اپنے بیٹے کی بد کرداری کو بھی تسلیم کیجئے یہاں رئیس کے گھر والے شاید ریلکٹنس تھوڑی سی شو کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب ایسا معاملہ نہیں ہے لیکن آمنہ کے جو گھر والے ہیں وہ مستقل یہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ سارا معاملہ فرحان کے کلے پہ ٹل جائے اور آمنہ اس کیس سے بلکل بریوں کے سباہر نکلا آمنہ کے لیے باہر کہ سارے معاملات بھی تیہ کیے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو مل سے باہر بیج دیا جائے اس کے بچے یہاں پر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اس کے بچے یہاں پر پل بڑھ نہیں سکتے کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ پھر انسان کو جینے نہیں دیتا ماں باپ کی غلطیوں کی سزا ہے جو کہ بچوں کو بھکت نہیں پڑتی ہے اور بچوں کی جو غلطیوں کی سزا ہے وہ کبھی کبھی ماں باپ کو بھکت نہیں پڑتی ہے یہ ہمارے معاشرے کا دستور ہے یہ قانون ہے یہ حقیقت ہے یہ ریالیٹی ہے اور شاید اسی وجہ سے آمنہ کے جو گھر والے نا بڑی کوششوں میں ہے بڑی بڑی کوششوں میں ہے اس وقت کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سارے معاملے کے اندر سے آمنہ کو نکال لیا جائے لیکن یہ اتنا آسان ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں بھی رائے کا ازار ضرور کیجئے سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی نہیں صحت رہی آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے گزارش اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کرے بیل آئیکن ضرور دبائے کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو اسٹرگرام پر آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں سلمان.مرزا کے نام سے میرا اسٹرگرام اکاؤنٹ ہے چاہے تو فالو کر لے جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کی میسج کا اپلائے سر کریں خیال رکھیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ